سلام علیکم آئے ہوگی آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میرا چل رہا ہے جی ناشتہ انڈے پراتھے اور چائے کا ناشتہ کرنے کے بعد میں آگئی تھی کچن کے اندر اور میں آج بنا رہی ہوں کھانے میں آلو آلو کی ریسپی جی میری کچھ اس طریقے کی ہے میں نے پین میں وائل کو گرم کر لیا اور جیسے میرا وائل گرم ہو گیا تھا میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا لسان اور ہری مرچیں ان دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میں نے ایٹ کر دیا تھے اس کے اندر آلو کو اور آلو کو میں نے سلائس کی فارم میں تھوڑا سا موٹا کاٹا رہا تھا کیونکہ بہت باریک آلو کاٹو نہ تو وہ بلکل میش ہو جاتے ہیں اور وہ مجھے بلکل اچھے نہیں لگتے ہیں آلو کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر دو سے تین پومیٹوز ایٹ کیے تھے اچھا جی میں نے ویسے پورے کلو آلو کے ہی سالن بنانا تھا لیکن اس میں سے میں نے دو سے تین آلو جو ہیں وہ زرار کی فرائز کیلئے نکال لیے تھے کیونکہ آج کل وہ مجھے ڈیلی آفز جانے سے پیلے فرمیش کرتا ہے ماما مجھے فرائز بنا کرنے خیلی ایٹ کی تھی ریڈ چلی پاودر ایک سے ڈیڑ چھمچ میرے پاس وہ تھا ہاف ٹیبل اسپون میں نے اس میں نمک ایٹ کیا تھا اور تھوڑی سی ہلوڈ یہ ساتھ ہی بھی مکس کر لیا اور پانی ایٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے ان کو گھکیے رکھ دیا تھا ساتھ ہی میں نے پرائیے پرائیے بنایا تھا اور ساتھ اوملٹ بنایا تھا اوملٹ میں نے ضرار کے لئے بنایا تھا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے مجھے دن میں ایک اوملٹ ایک انڈا تو ضرور دوں بے شک وہ فرنچ ٹوز کی فارم میں کھا لے یا بے شک وہ کسی بھی فارم میں کھا لے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جی میں نے جا کے نکالے تھے اپنے لئے کپڑے اور آج کا میرا ڈریس یہ تھا یہ میری شرٹ پیس تھی اور یہ میں نے سٹیش لیتی آج سے دو سال پہلے الکرم سے لیتی مجھا ایتھیں یہ 1500 یا 1600 میں ملی تھی اس کے ساتھ میرا یہ پراؤزر اور یہ ڈوبٹہ بہت اچھا میچ ہو گیا تھا آفز جانے سے پہلے زرار صاحب کی فرمائش آگئی تھی کہ مجھے فرائز بنا کے دیں گی تو میں آپ کو آفز جانے دوں گا دوسر میں نے اپنے شہزادے کو فرائز وغیرہ بنا کے دیئے اور پھر میری کیپ آگئی تھی اور آج کل یہ بھی بڑی سہولت ہے کہ آپ کے دروازے کے بھار گاری آپ کو لینے آ جاتی ہے آفز جاتے کے ساتھ سب سے پہلا کام جو میرا ہوتا ہے وہ چائے پینے ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کے کچھ اپنے انٹرویوز پندرٹ کر رہی تھی اور آج میرا بیزی دن تھا کیونکہ آج میرے کیوئے دپارٹمنٹ کی کافی لوگوں نے جوائننگ کرنی تھی ہم لوگوں کا پہلے کیوئے دپارٹمنٹ نہیں بناوا تھا کیونکہ ہم لوگوں کے پاس اتنی زیادہ ان کے پاس اس ٹوینٹ ہی نہیں تھی تو ماشاءاللہ صاحب ہماری ہائی رنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنی کافی زیادہ چیزوں کی ایکسٹریم ہم لوگ کر رہے ہیں کیوئے دپارٹمنٹ ہم نے بنایا ہے کمپلائنٹ دپارٹمنٹ بنا رہے ہیں یہاں پہ یہ نیو بیج آیا گا تھا اور اس نیو بیج کی آج ٹویننگ کا فرس سیشن تھا جس میں سامنے ہمارے جنرل آنیجر ہیں اور یہ ان کو سیشن دے رہے ہیں یہ سامنے ہماری ساری نیو ہائرنگ بیٹھی گیا ہے تو ان کے ساتھ آج کا منا دن بہت مدر کا گزرا ساتھ پہ تھوڑا کچھ سیشن میں میں نے ان کے ساتھ کی آت کو کچھ پولیسیز کا بتایا اور اسی طریقے سے ہمارا دن گزرتا رہا باقی ساتھ ہی ساتھ مجھے دوسرے آفیس کی بھی کافی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تو آج کل میں بہت زیادہ پرزر ہی رہی ہوں یقین جانے میں سو بھی رہی ہوتا ہوں تو مجھے آفیس سے خیال آ رہا ہوتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ہائرنگ کر رہی ہوں میں انٹرویو کر نہیں ہوں میں کوئی پولیسی بنا رہی ہوں میں کوئی بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز لے رہی ہوں کیونکہ آج کل ہم لوگ اپنے جو نیو ہائرنگ ہیں ان کے اکاؤنٹس بھی اوپن کروانے ہیں اور وہ ہم لوگ ہی کروا کے دیتے ہیں تو وہ سب میرے دماغ پر اتنا زیادہ کچھ پزل ہوا رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی پھر رات میں ہمارے آفیس میں ایوٹ اپلاو اور یہ ہمارا ایک لوزری ہے اس کے ساتھ دو اپشاپ لگی ڈیٹی تو چلیں کل ملتے ہیں بائی